سمیہ یاترہ درشن اور کتھا ساہتی میں ویاپک روپ سے مانیتہ پرابت او دھارنہ ہے جو 1825 کے پہلے کیول ویگیانکوں کے بیچ ہی لوکپریہ تھا لیکن اس کے بعد 1895 میں ٹائم مشین کے وچار کو سرو پرثم ایچ جی ویلز کے اوپنیاس دھا ٹائم مشین نے عام لوگوں کے بیچ لوکپریہ بنایا ویسے تو دنیا میں رہسے مئی خبروں کی کوئی کمی نہیں ہے پوری دنیا رہسیوں سے بھری پڑی ہے پر کچھ رہسیے ایسے بھی ہیں جن کو سمجھ پانا اسمبھو ہی لگتا ہے ہم آج آپ کو ایک ایسی ہی آشچر ی جنک کہانی کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جسے جان کر آپ حیران ہو جائیں گے دراصل آج سے 66 سال پہلے کچھ ایسی ہی رہسی مئی گھٹنا جاپان کے ایک ائرپورٹ پر گھٹی تھی جو آج بھی ایک انسلجھی پہلی کی طرح ہے جاپان کے ایک ائرپورٹ پر ایک رہسی مئی شخص آ گیا تھا جو خود کو ایک ایسے دیش کا ناغرک بتا رہا تھا جو اصل میں دھرتی پر کہیں ہے ہی نہیں اتنا ہی نہیں ایک بند کمرے سے وہ اچانک گائب بھی ہو گیا تھا جس کے بعد وہ کبھی نہیں دکھا یہ گھٹنا جولائی 1904 کامن کی ہے دوپہر کے باراسی یہ بج رہے تھے ایک یوروپی اے ویمان ٹوکیو کے ہینیڈا ہوای اڈے پر لینڈ ہوا ویمان میں سوار سبھی یاتری نیچے اترے اور چیک آؤٹ کاؤنٹر کی طرف گئے وہاں بیٹھے ادھکاری سبھی یاتریوں کے پاسپورٹ کی جانچ کر رہے تھے تب ہی انہیں ایک ایسا یاتری ملا جس کے پاسپورٹ کو دیکھ کر وہ حیران رہ گئے یاتری کے پاسپورٹ پر ٹوریڈ نام کے ایک دیش کا نام لکھا ہوا تھا جانچ کر رہے ادھکاریوں نے اس سے پہلے کبھی ایسے کسی دیش کا نام نہیں سنا تھا انہیں وہ یاتری سندگدھ لگا اس لیے انہوں نے اس کی سوچنا سرکشہ ادھکاریوں کو دی جس کے بعد اس یاتری کو پوچھتاچ کے لیے الگ کمرے میں لے جایا گیا ادھکاریوں کے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ اس پاسپورٹ پر یہ کوئی اس کی پہلی یاترہ نہیں ہے بلکہ وہ یوروپ کے کئی دیشوں میں بھی جا چکا ہے ادھکاریوں کو بھی اس کی باتیں سن کر بڑا آشچر رہ ہوا کیونکہ اس کے پاسپورٹ پر انہیں دیشوں کے جو مہر لگے تھے وہ بلکل اصلی تھے پھر بھی وہ اس بات کو ماننے کو کتائی تیار نہیں تھے کہ جس دیش سے وہ یاتری آیا ہے اصل میں وہ دھرتی پر کہیں ہے سرکشہ ادھکاریوں نے یہ جاننے کے لیے کہ توریڈ آخر دھرتی پر ہے کہاں اس یاتری کو دنیا کا میپ دکھایا اور پوچھا کہ اس کا دیش کہاں ہے اس پر اس یاتری نے انڈورا نام کے دیش پر انگلی رکھتے ہوئے کہا کہ یہاں اس کا دیش ہے لیکن اسے یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ یہاں توریڈ کی جگہ انڈورا کیوں لکھا ہوا ہے یہ سن کر ادھکاری اور بھی زیادہ حیران ہو گئے کہ آخر یہ شخص خود کو ایک کالپنک دیش کا کیوں بتا رہا ہے لیکن اس کے پاسپورٹ ویزا اور انی دستاویزوں کو دیکھ کر لگ رہا تھا کہ وہ سچ بول رہا ہے اب وہ رہسیمہ یاتری سچ بول رہا ہے یا جھوٹ یہ جاننے کا ایک ہی اپائے تھا اور وہ یہ کہ وہ کاروبار کے سلسلے میں کس سے ملنے آیا تھا ادھکاریوں کے پوچھنے پر اس نے اس کمپنی کا نام بتایا جہاں اسے جانا تھا ساتھ ہی اس ہوتل کے بارے میں بھی بتایا جہاں اسے ٹھہرنا تھا اس کے بعد ادھکاریوں نے اس کمپنی اور ہوتل سے سمپرک کیا لیکن انہوں نے ایسے کسی بھی ویکتی کو پہچاننے سے انکار کر دیا اب جانچ ادھکاریوں کو لگا کہ شاید یہ کوئی شاتر اپرادی ہے جو اپنی پہچان چھپا رہا ہے اور یہاں کسی گھٹنا کو انجام دینے کے لیے آیا ہے اس کے بعد انہوں نے اس کا سارا سامان ضبط کر لیا اور پولیس کی کڑی نگرانی میں اسے ایک ہوتل کے کمرے میں بند کر دیا گیا اگلے دن جب کمرے کا دروازہ کھولا گیا تو پولیس یہ دیکھ کر چوک گئی کہ کمرے میں تو کوئی ہے ہی نہیں جبکہ باہر پولیس کا پہرہ تھا اور کمرے کی سبھی کھڑکیوں کو پہلے ہی سیل کر دیا گیا تھا پولیس کو یہ جان کر اور بھی زیادہ آشچرے ہوا کہ ائرپورٹ پر اس کا جو پاسپورٹ ویزا اور انیہ کاغذات جبت کیے گئے تھے وہ بھی غائب تھے اب کسی کو بھی یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخر یہ ہوا کیسے سوشل میڈیا پر اس گھٹنا کو لے کر کئی کہانیاں پرچلت ہیں کوئی کہتا ہے کہ وہ رہس شمع شخص دوسری دنیا سے آیا تھا تو کوئی کہتا ہے کہ ٹائم مشین کے ذریعے وہ غلطی سے یہاں آ گیا ہوگا اور جب اس نے دیکھا کہ اس کا راج کھلنے والا ہے تو وہ کہیں غائب ہو گیا اب یہ سچ ہے یا جھوٹ اس رہس شمع گھٹنا پر کئی کتابیں ضرور لکھی جا چکی ہیں جن میں سے ایک ہے ڈائریکٹری آف پاسیبیلٹیز